انمان جی بینیوال خود دو ازار سے بچے ہیں جو راجستان کے نیتہ بنتے تھے کہ میں اتنے اتنی سیٹیں جیتا لاؤں گا سی ایم کی چابی میرے پاس رہے گی اگلا مکہ منتری میں بناؤں گا تیجا جی کو میں نے پوجوا دیا اور اتنے اگر جاٹ راجنیتی کو کسی نے کمجور کرنے کا کام کیا ہے راجستان میں تو اس کا شریعہ شریعہ انمان بینیوال کو جاتا ہے جاٹوں کو دادکانس کہتے ہیں جاٹوں کی پارٹی دارل پی ہے جاٹوں کی جاٹوں پتہ لگے آرے پی کتے ہیں کہ جاٹ راجنیتی کمجور کرنے والی پارٹی آرل پی ہے اور آج جو پردان منتری جی مودی جی نے ہمارے جاٹ سماج کے کسان پتر جو جگدیب جی دنکڑ ان کو اپراشت پتی کے پت پر بٹھایا اس آدمی کے لئے بولتے ہیں یہ کہ اس کی کیا آرتی ہوتا رہیں کیا راجستان کے جاٹوں کا وہ گھورو ہے اور راجستان کے جاٹوں کے گھورو کے لئے آپ اگر ایسی بات کہتے ہو آج سماج کا ایک ویقتی غصفت پر بیٹھا ہے تو پورا سماج گورانبیت ہے اور پردان منتری جی کا آبار پردشت کرنا چاہیے ان کو آلانگی میں کانگریش پارٹی کا ہوں پر میں صحیح بات کہتا ہوں اٹل بیاری جی واج پہ انہیں انیس سو نینانو میں جاٹوں کو آرکشن دیا تھا تو وہ اٹل بیاری جی واج پہ انہیں کائی مانیں گے ہم کہ دوسرے نیتا کا مانیں گے اور آج پردان منتری جی نے ان کو اپراشت پتی بنایا ہے تو ہم انہی کا کہیں گے کہ دوسروں کا کہیں گے اس لئے ویسے آدمی کے لئے کچھ بھی بول سکتے ہیں اس لئے ابھی تو وہ کیا زیادہ میرے خلاف تو بولتے نہیں میرے تو کوئی ان کو آپ بھی پوچھ لینا جا کے ان کا انٹریو کرو کہ وہ رسپال مردہ ایسے کرے وہ کہیں گے اس کی بات مت کرو اس کا مان سکھا ہے سنتولن بگڑ گیا آج کل تو یہ ایسے نیتا ہیں جو اپنی دکان چلانے کے لئے اپنے شوارت کے لئے سماج کو انہوں نے کام میں لیا ہے سماج نے ان کو کام میں نہیں لیا ہے میں نے چیار سوال پوچھے ان کے جواب دے دو آپ جو میں نے پوچھے ہیں کھلے میڈیا میں ان کا جباب دے ہو نہیں آپ کیوں چھپ چھپ بیٹے ہو دے ہو آپ جباب اور اپراشت پتی جی کے لئے جو آپ نے یہ باتیں کہی ہے اس کے لئے سماج آپ کو ماپ نہیں کرے گا کیسے ماپ کرے گا آپ تہجہ جی سے بڑے ہو گئے ہیں آپ تو اس لئے میرے کو ان سے ہی تک کہنا ہے کہ سہیمید بھاسا میں بات کیا کرو آپ نیتا ہو نیتا تھے اب نیتا رہو گئے نہیں رہو گئے یہ راجستان کے جاتوں اور جنتا پر نیت بھر کرتا ہم سے کوئی پنگا نہیں لیتے میں لے رہا ہوں کتی بار لیا ہے آپ سن لو وزنو جی ان سے کتی بار لیا ہے پنگا میں نے اور جب جب وہ بولے ہیں تب تب میں نے کھا ہے اور اب اور بولے اور وہ آپ انٹریو کر لینا وہ جب آپ چاہیں گے تو میں اور جب آپ دے دوں گا ان کو پر آپ کو در نہیں لگتے کہے گا ڈرتا میں صرف بھگوان سے ہوں میرے کو ڈر ہے کہ میرے لیور میں کینسر ہے میں تین چار سال سے اس سے پھیڑی تو ہوں بھگوان نے میرے کو ابھی دو چار سال سائد میں نہیں مروں گا اور میں مر جاؤں گا تو میرے اب کیا میرے کوئی چھوٹے بچے تو ہے نہیں میرے کسی پرکار کا کام باقی نہیں ہے میری کوئی جمعہ واری نہیں ہے میں تو اب وہ بینا کام کا گھوڑا ہوتا نہیں اس طریقے کا آدمی ہوں تو میرے کو مرنے میں کیا آپتی ہے میں مرنے سے ڈرتا ہوں کوئی پہلے مار دے میرے کو تو بھی تکلیب نہیں اور بھگوان مارے گا اپنے آپ تو بھی تکلیب نہیں تو اس لئے مرنے سے کیا ڈرنا بشنو جی پر ریل پی کے کارے کرتا کہیں گے کہ ہم نے جاٹ سماج کے اتنا اونسہ نام کیا ہے پھر مردہ صاحب ہمارا ساتھ رہنا سی باقی پارٹیوں کے میں ریل پی کو جاٹ سماج کی پارٹی نہیں مانتا میں جاٹ سماج کا سمان کرتا ہوں جاٹ سماج کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں میں نے جاٹ سمیلن میں یہ بات کہی تھی راجستان کے جاٹ پورے اکٹے ہوئے تھے میں نے کہا جاٹوں تمہارے کو سی ایم کوئی نہیں بنائے گا بی جے پی میں بننے والے ہیں کونگریس میں تکتہ ہی نہیں بننے والے اس لئے آپ دو نمبر کی کورسی پر دیان رکھو اپنا یہ جگار کرو کہیں بھی جا کے کسی پارٹی کو آپ سپورٹ کرو تو ان سے یہ کہو ساو ہمارا آپ دیان رکھو دو نمبر پہ ہمارے کو رکھو وہ بات انہوں نے نہیں ماننی نہیں ماننی دیکھ لو آپ کیا بڑھنام آئے ہے اس کے جاٹ عدیقان سید راجستان میں ووٹ کانگریس کو دیتے ہیں ایسا کیا ہے اب راجستان کے جاٹ پچاس سال سے کانگریس کے ساتھ ہیں پرمپراغت ووٹ جاٹوں کا مسلمانوں کا شرکاشت کے بھائیوں کا یہ ماننا جاتا ہے کانگریس کا پر اب وہ بات نہیں رہی ہے دیرے دیرے ووٹ کس دا یہ ہمارے انمان جی بینیوال دیکھ لو آپ ناغور کے سانسد بنے چھار بار ناغور سے ویدائی کرے اور پانچویوار سانسد بنے ان کو پوچھو نہیں تے پیسے کان سے آئے وہ پانچو کروڑ سے کم کی پارٹی نہیں ہے میرے حساب سے تو ہوں گے ہزار کروڑ کے آس پاس پر اب گھنے تو میں نے بھی نہیں پر لوگ یہ کہتے ہیں گے یہ پانچو کروڑ سے اوپر کی پارٹی ہے ہرمان جی پارٹی میں لوگ کہاں سے آتے ہیں لوگ جنتہ اتنے کیسے ہولاتے ہیں کہاں سے ہولاتے ہیں اب جنتہ کہاں آ رہی ہے آپ دیکھو نہیں ان کا جو جدو تھا وہ چل گیا بیش سال ناغور میں ہر چیز کی بیش سال تک بھی سی رہتی ہے اور اس کے بعد میں وہ پھر دیرے دیرے سماپتی کی اور چلے جاتے ہیں اب کی بار دیکھو نہیں آپ یہ دو جار ووٹوں ہمیں جیتے ہیں یہ تو ایک جنتہ کا فیصلہ ہے جناہ دیش کا عدر کرنا چاہیے وہ سیرو داری ہے کہ جنتہ کس کو جیتا تھی ہے کس کو اہراتی ہے یہ آر جیت تو چلتی ہے ہی دو لڑیں گے جائے گئی پشکار میں ہوں بھگوانا رام دوریمینا آپ دیکھ رہے میری یوٹیوب سینل اور فیس بک پیج ویڈیو کو پورا دیکھیں سینل نے سبسکرائب کرے پیج میں فالو کرے ویڈیو دوستوں کے لیے سیئر کریں آپ دیکھ رہے آپ کی سکرین پر آپ کے ناغور جیلے کے ڈیگڑنا ویدان سبا کے شیاربار رہے ویدائک اور راجستان ویرتیجہ جی کلیان بورڈ کے ادھیکس جو پورا راجستان سرکار کے راجی مندری کا درجہ کے اقدار رہے ہیں یا راجی مندری کی درجہ پر رہے میرے ساتھ میں ہیں آپ کے راجستان کے بہت بڑے کانگریس پارٹی کے قداور نیتا شری ریسپال سنگزی مردہ صاحب جو ہمارے آج چینل پر ہم میں سمع دیا اس لئے آپ کا پہلے تو بہت بہت دنیا واد پھر آپ کا بہت بہت شواگت ہمارے چینل پر بھگوانا رام جی چینل کا میں شاہد کرتا ہوں پہلے آپ کو بدہ ہی دیتا ہوں کہ آپ میرا انٹریو کرنے کے لئے آئے اس کے لئے میں آپ کے چینل کا اور آپ کو آب آری ہوں راجستان میں آپ کے اچھے آپ نے مکھے مندری کونوں کے ساتھ میں ویدائے کر رہے ہو بہرون شنگ جی سیکاوات صاحب کے ساتھ رہے دوسند راجی کے ساتھ بھی رہوں گے اور گیلو صاحب کے ساتھ میرے آپ کے لئے اچھے کون رہے ہیں نہیں میرے تو یکتیگت تو دیکھو کوئی سی چھے میں کوئی یکتیگت میرے نہیں تو کوئی کام تھا میں بہرون شنگ جی جب چیپ منیسٹر تھے اس میں پہلی بار امیلے بنا تھا نبے میں اس کے بعد میں تیرانو میں بہرون شنگ جی پھر واپس دوبارہ ریپیٹ ہوئے پھر وشندرہ جی آئے وشندرہ جی آئے اسوک جی گیلو صاحب آئے دو بار اسوک جی گیلو صاحب گئے ساتھ رہا دو بار وشندرہ جی کے ساتھ رہا بہرون شنگ جی کے ساتھ رہا بہرون شنگ جی کی سوچ الگ تھی اور اس میں نہیں تو دیکھو وہ اتنا بجٹ تھا نہیں اتنا پیسہ تھا گورنمنٹ کے پاس نیشن سا دن تھے تو وہ اپنے طریقے سے کام کرتے تھے باقی کام انہوں نے بہت اچھا کیا اس کے بعد میں گیلو صاحب نے دو بار اس بار تو گلو صاحب نے راجستان میں کام کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی پر کام کے بوٹ بھگوان عرام جی آپ جانتے ہو راجستان میں کتنا کام ہوا ہے کتنی یوجنہ ایسی تھی ہم تو جاتے تھے جو کوئی پروگرام ہوتے ان میں پانچ پانچ لاک دس دس لاک چھرنجی بھی یوجنہ سے علاج کرا کے گریب آدمی آیا ہے اتنی بڑیا یوجنہ چلاتے ہوئے بھی یہ سرکار چلتے رہتا ہے پہ راجستان میں یہ ریواز ہے کہ ہر پانچ سال سے جنتہ پریورتن کرتی ہے اب یہ پانچ سال یہ ٹرم کیسا نکلے گا وہ تو میں نہیں کہہ سکتا باقی انہوں نے اب کی بار کام کرنے میں کوئی کمی نہیں آپ نے منتن کی ہری کیوں پارٹی وزیر کیا رہی ہے اب میرے منتن کرنے سے کیا ہوتا ہے شبرا میں کوئی وشلے شک نہیں ہوں میں تو کم پڑڑا لکا آدمی تک سمیت رہتا ہوں ناغور سے باہر نہیں تو میں جاتا ہوں نہیں میرے کو ناغور جی لے گا باہر کی راجنیتی کھڑنی نہیں میرے کو کوئی بڑا نیتہ بننا اب میرا بچہ تناؤ لڑ رہا ہے وہ لڑے گا میرے کو کوئی کسی پرکار کی اچھا اور لال سا نہیں ہے میں تناؤ لڑوں وہ پوشٹ لے لوں وہ پد لے لوں میرے کو بیس سال میں رہ گیا عجت سے امیلے اور میرے کنڈلی میں یہی ہو گئے کہ اگر میں امیلے دو اور جیت سکتا ہوں کہیں سے بھی پر میں سرکار میں نہیں رہوں گا عجت سے امیلے دو نیتے ہیں ہمارا ہم چودری اور ایک ریس پالزنگزی مردہ صاحب جنہوں نے دو ویکٹی نہیں ایسا کہہ دیا کہ آپ جنتہ بجے ووٹ بولے دو پر میں سناو نہیں لڑنا چاہتا ایسا کیوں نہیں اب یوں ہے صاحب کہ اس کا کوئی اپنا بچہ اگر چناؤ لڑ رہا ہے تو ہم سارے ہی تھوڑی لڑیں گے اگر آپ بے فیس بک بھی فیمس ہو ہمارے درسکوں کو بھی کہہ دیجی ایک بار آپ کا چینل ہمیسا چلتا رہے آپ کا چینل کی خیاتی راجستان نہیں پورے ہندوستان میں ہو میری یہی ایشور سے کام آپ کے اور سے درسکوں کو ناغور کے تمام جنتہ میں یہی اپیل کروں گا کہ اچھے لوگوں کو چنو جو آپ کی سیوہ کر سکے سوارتی اور جو لوگ اپنا دکان چلانے والے ان سے سافدان درہیں جو آپ کا بھلا کر سکے آنے والی جنریشن کے لیے کچھ کر سکے جو جنریشن اب آگے آئے گی اس کے لیے کچھ بھلا کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو چنویں اور سوچھ حبیقے لوگوں کو چنویں اگر میں دو چار اور پائلٹ کے بارے بھی پائلٹ شاب اچھے نتہ ہیں سوچھ شوی کا نتہ ہے جوان ہے ابھی پائلٹ شاب پاس تیس سال پہنتیس سال کا ٹائم ہے اچھا آدمی ہے اور بھسندرہ جی کے بارے بھسندرہ جی بھی اچھی ہے پیسے میرے زیادہ سمپرک ان سے رہ نہیں جب وہ چیپ منیسٹر تھے ان سے رہ ہے اچھے ہمارے تو سب کام کرتے تھے وہ کوئن سنگ ڈوٹاس رہے کوئن سنگ ڈوٹاس اچھے بکتی ہے بھجنلال سرما بھجنلال جی ایماندار آدمی ہے یہ آرے سیس کے آدمی ہے اچھا راج چلائیں گے میں لگتا ہے ان کو تھوڑا انوباو کم ہے واقعی راج کانگریس کا نہیں اس کا بی جے پی کا ایماندار چلائیں گے اور ارمان بینیوال ارمان بینیوال تو نیتہ ہے آپ کہہ رہے ہو جاتو گا میں بھی نیتہ مانتا ہی ہوں اس کو نہیں اس کے لئے کیا کہیں گے وہ کچھ کہیں گے میرے سے سوال جباب کریں گے پھر آپ واپس آچھا میں کر دوں گا ہمارام چودری ہمارام جی بہت بڑی آدمی بہت بھلے انسان حریصہ دری حریصہ دری بھی اچھے آدمی آپ کے اور سے آپ نے سمیہ دیا ہمیں اور آپ تمام پرکار کی آپ کے مدھوں پر سرچا کی پھر سے ہم مردہ صاحب سے ملتے رہیں گے